موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 3.3 اور کوئسٹر نمبر ہم جو ہے 5 یہاں سے سٹارٹ کریں گے پیسلی لیکچر تک ہم نے کوئسٹر نمبر 3 کو سالو کیا اور کوئسٹر نمبر 4 جو ہے اس میں کیا ہے کوئسٹر نمبر 4 میں ہمیں ��یٹرمنٹس proven ہیں اور ہم نے اسی ہ cabinet کو evaluate کرنا ہے وہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ اس طرح سے evaluate کرتے ہیں اور ہم کو ایکٹر فائنڈ کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو وہ بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں تو وہ آپ خود سے کوئسٹر نمبر 4 تعاف کریں تو کوئسٹر نمبر 5 کے آتے ہیں کوئسٹر نمبر 5 کوئسٹر نمبر 5 کے 8 پارٹس ہیں جس میں سے میں 3 parts میں کروں گا باقی parts آپ خود سے try کریں گے تو اس question میں بھی ہمیں کہا گیا ہے without expansion expansion اس میں use نہیں کرنی properties کو use کرنا ہے تو without expansion verify that ہمیں جو ہے وہ verify کرنا ہے determinants کو پہلا میں part اس میں solve کرتا ہوں پہلا part ہے alpha beta plus gamma 1 beta gamma plus alpha 1 gamma alpha plus beta 1 اس کے determinant کو ہم نے verify کرنا کہ equal to 0 ہے اس equation کو mainly جو ہم نے verify کرنا ہے تو ہم اس پر properties use کرتے ہیں کونسی property use کر سکتے ہیں وہ پہلے سوچیں گے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں اگر میں جو ہے column 1 اور column 2 کو add کر دوں تو کیا ہوگا کہ column 1 کے ساری entries same آ جائیں گی ٹھیک ہے تو اس کو ہم common لے سکتے ہیں تو ہم کرتے ہیں column 1 plus column 2 ٹھیک ہے column 1 میں column 2 کو add کر دیتے ہیں تو بن جائے گا alpha plus beta plus gamma ٹھیک ہے اور یہ دونوں add ہوں گے تو یہ بھی alpha plus beta plus gamma بن جائے گا اور یہ دونوں add ہوں گے تو یہ بھی alpha plus beta plus gamma بن جائے گا ٹھیک ہے تو باقی دونوں columns اس طرح سے لکھ دیتے ہیں beta plus gamma gamma plus alpha alpha plus beta اور باقی one 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 left hand side تو لے کر میں چلا ہوں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں column 1 جو ہے تینوں interest column 1 کی سیم ہے تو اس کو ہم common لے سکتے ہیں باہر تو میں common لے رہا ہوں alpha plus beta plus gamma باہر common لے لیتے ہیں اور اندر determinant میں آجے گا one 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 یہ بن جے گا beta plus gamma یہ gamma plus alpha alpha plus beta alpha plus beta اور یہ تینوں اگرے column جو ہے وہ بھی one 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 ٹھیک ہے اچھا اب یہ دیکھیں تو column one اور column two کی entries سیم سیم ہم نے ایک property پڑی تھی کہ کوئی سے دو columns یا کوئی سے دو rows کی انٹریس سیم ہو جائیں تو اس کا determinant equal to zero ہوتا ہے تو اس کو ہم zero put کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بن جے گا alpha plus beta plus gamma پہلے سے موجود ہے اس کے ساتھ multiply ہو کے zero آ جائے گا تو zero جو ہے اگر آپ دیکھیں اس کی right hand side جس کو ہم نے proof کرنا تھا اس equation کو equal to zero ہی ہے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم left hand side کو لے کر چلے تھے اور equal to right hand side proof ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اسی کو ہم نے verify کرنا تھا جو کہ ہم verify کر چکے ہیں اچھا اب ہم آگے جو ہے اس کے part number 4 پہ آتے part number 4 solve کرتے ٹھیک ہے part number 4 کیا ہے ہمیں determinant given ہے a minus b a minus b اور b minus c c minus a b minus c c minus a a minus b c minus a a minus b اور b minus c اس determinant کو b ہم نے prove کرنا equal to zero ٹھیک ہے تو اس کے لئے پہلے سوچا جائے کہ کون سی property use ہوگی کس طرح سے ہم equal to zero prove کر سکتے ہیں left hand side کو لے کر چلتے ہیں left hand side یہ determinant left hand side ہے تو اس کو میں دوبارہ سے لگ کرتا ہوں a minus b b minus c c minus a b minus c c minus a a minus b c minus a a minus b b minus c b ڈھیک ہے ان دونوں column c column two column three کے sum کو column one میں add کر دیتے ہیں تو یہ بنجے گا a minus b plus b minus c plus c minus a اور یہ بنجے گا b minus c plus c minus a plus a minus b اور third c minus a plus a minus b plus b minus c باقی جو column جو اسے طرح آ جائیں گے b minus c c minus a a minus b اور third column بھی اسے طرح آ جائے گا c minus a a minus b اور b minus c اب اس میں دیکھیں تو یہ positive a ہے ٹھیک ہے یہ negative a کے ساتھ cancel یہ negative c positive c کے ساتھ cancel positive b negative b کے ساتھ cancel ٹھیک ہے تو یہ zero بن گیا اسی طرح سے یہ positive b اس negative b کے ساتھ یہ positive a negative a کے ساتھ اور یہ positive c اس negative c کے ساتھ cancel ہو گیا تو یہ zero بن گیا اچھا یہ positive c جو ہے اس negative c کے ساتھ یہ positive b negative b کے ساتھ cancels out ہو گیا تو یہ b zero بن گیا ٹھیک ہے اب باقی جو دونوں column دوسری طرح سے b minus c c minus a a minus b c minus a a minus b b minus c اچھا اب دیکھیں ہم نے ایک property پڑی تھی کہ کوئی ایک row یا کوئی ایک column کی sub entries zero ہو جائیں تو اس کا determinant بھی zero ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں column one جو ہے وہ اس کی سب entries یا سب elements جو ہیں وہ zero ہیں تو اس کا determinant بھی equal to zero آئے گا ٹھیک ہے وہ property ہم use کر رہے تو اب اس کی right hand side دیکھیں جس کو پروف کرنا تو وہ بھی zero ہے مطلب کہ یہ equal to right hand side آ چکا ہے جو کہ ہم proof کرنا تھا ٹھیک ہے تو left hand side is equal to right hand side آ چکا ہے تو ہم proof کر چکے ہیں ٹھیک ہے part number six جو ہے اس میں ہمیں given ہے equation of determinants part number six اس میں M N L L سکیر N L M M سکیر L M N N سکیر اس کا determinant equal to 1 1 1 L سکیر M سکیر N سکیر L cube M cube اور N cube اس کا determinant ٹھیک ہے تو یہ ہم proof کرنا ہے تو پہلے ہم left hand side کو لے لیتے left hand side left hand side میں M N L L سکیر N L M N سکیر L M N N سکیر ٹھیک ہے تو یہ determinant ہم نے لیا left hand side والا تو اس کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں اس پہ properties use کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ یہ right hand side کے equal ہم prove کر کر سکے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ پہلے میں باہر L M N divided by L M N لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اندر اسی طرح سے determinant M سکیر L M N N سکیر اچھا اب یہ دیکھیں اس میں اگر میں پہلی رو کو L سے ملٹی پیائی کروں تو L کیوب بن جگا L سکیر بن جگا ٹھیک ہے جس میں ہم نے prove کرنا ہے وہ بھی اس میں L سکیر اور L کیوب شامل ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے M کیوب بھی ہے M سکیر بھی ہے تو ہمیں رو 2 کو اگر میں M سے ملٹی پیائی کروں تو یہ M بن جگا M سکیر بن جگا اسی طرح سے میں رو 3 کو N سے ملٹی پیائی کروں تو N سکیر اور N بن جگا ٹھیک ہے تو اس M N کو لکھنے کا مقصد یہ ہی تھا ٹھیک ہے تو ملٹی پیائی کر دیتے ہیں اس M کو ہم سیکنڈ رو سے اس N کو ہم تھرڈ رو سے ملٹی پیائی کر دیتے ہیں تو یہ بن جگا L M N L سکیر L کیو ٹھیک ہے اس L کو میں فرس رو سے ملٹی پیائی کر دیا تو آگے نیکس جو ہے M کو میں سیکنڈ رو سے ملٹی پیائی کرتا ہوں تو وہ بنے گا L M N M سکیر M کیو ٹھیک ہے اسی طرح سے N کو میں ملٹی پیائی کرتا ہوں اس N کو تھرڈ رو سے تو کیا بنے گا L M N N سکیر N کیو ملٹی پیائی L M N جو نمیریٹر میں ہے وہ تو ہم نے اندر جا کے ملٹی پیائی کر دیا تو یہ بن گیا 1 over L M N ٹھیک ہے یہ والا element باقی رہ گیا اور نمیریٹر والا اندر جا کے ملٹی پیائی ہو گیا اچھا اب دیکھیں یہاں سے جو ہے first column اس میں element common ہے ٹھیک ہے تینوں جو ہے وہ element common آرہے تو اس کو common لے لیتے ہیں first column میں سے L M N divided by L M N یہ تو پہلے سے موجود ہے یہ element ہم نے common لیا first column میں سے تو first column 111 بن گیا باقی کیا آگیا ہیلسکیر M سکیر N سکیر L کیوب M کیوب اور N کیوب ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے جو شو کرنا تھا وہ بھی یہی ڈیٹرمنٹ ہے تو یہ element سے کینسل ہو جائے گا ٹھیک ہے باقی ہمارے پاس یہی ڈیٹرمنٹ آ جائے گا 111 L سکیر M سکیر N سکیر L کیوب M کیوب اور N کیوب کا ڈیٹرمنٹ ٹھیک ہے تو یہ equal to right hand side ہے جو کہ ہم نے پروف کرنا تھا ٹھیک ہے تو left hand side is equal to right hand side آ چکی ہے یہ پروف کر چکے ہیں تو number 5 part 6 پھی ہم نے solve کر دیا اچھا اب دیکھیں باقی part جو ہیں اس کے بالکل اسی طرح سے آپ کوئی نہ کوئی use کر کے اس کو solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کو verify کر سکتے تو اب ہم آتے ہیں question number 6 اس پہ آتے ہیں question number 6 میں ہمیں کہا گیا find the value of x ٹھیک ہے مطلب کہ x کی value find کر نہیں x ہے کہاں پر ہمیں جو determinant دیا ہوا ہے یہاں پر question number 6 میں تو اس میں جو ہے x اس کا element ہے ٹھیک ہے تو میں پہلا part لکھتا ہوں question number 6 کے 3 parts ہیں ٹھیک ہے تو 2 parts میں کر دیتا ہوں اور ایک part آپ خود سے solve کریں گے پہلا part میں کرنے لگا ہوں اس میں ہے پہلا determinant جس کے elements ہیں 3 1 x minus 1 3 4 x 1 اور 0 ٹھیک ہے اس کے determinant equal to minus 30 ہے اچھا اب ہمیں کہا گیا یہ x ہے اور x ٹھیک ہے اس کے element ہیں تو x کی value ہم نے find کرنی ہے تو x کی value find کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کا determinant find کرنا پڑے گا ٹھیک ہے determinant ہم expand کر لیتے ہیں ٹھیک ہے simple expansion method ہے determinant کا تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ first جو row ہے اس کے expand کر لیتے ہیں تو یہ بنے گا 3 into minus 4 minus 1 into minus 4 x plus x into minus 1 minus 3 x ٹھیک ہے یہ first row سے آپ expand کریں گے تو یہ results آپ کے پاس آئیں گے ٹھیک ہے تو ہمیں پتا ہے کہ یہ equal to minus 30 ہے تو یہاں سے ہم اس کو simplify کر لیتے ہیں یہ بنے گا minus 12 اور plus 4 x یہ minus x بن جائے گا plus minus minus 3 x square is equal to minus 30 اچھا اب اس کو آگے مزید solve کرتے ہیں تو یہ بنے گا minus 3 x square square وری ٹرم کو میں پہلے لکھ لیتا ہوں اس کے بعد x وری ٹرم آ جائے گی plus 3 x minus 12 is equal to minus 30 اچھا تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ 30 کو میں اگر left side پہ لے ہوں تو یہ بن جائے گا minus 3 x square plus 3 x minus 12 plus 30 is equal to 0 ٹھیک ہے تو 30 minus 12 جو ہے وہ 18 آجے گا 18 minus 18 اور باقی اسی طرح سے terms اتار لیتے ہیں minus 3 x square is equal to 0 ٹھیک ہے تو یہ quadratic equation بن چکی ہے تو اس میں ہم اس کو اگر ہم solve کریں تو ہمارے پاس دو values آئیں گی ٹھیک ہے quadratic equation کو solve کرنے کے method پہلے بھی پڑھ چکے ہیں تو اس کو اس کے مدد سے آپ solve کریں تو اس کی results آئیں گے x equal to minus 2 اور x equal to 3 ٹھیک ہے x کی دو values آئیں ہم find کر چکے x کی value ہم نے یہاں پر find کر نہیں تھی جو کہ ہم find کر چکے ہیں ٹھیک ہے x equal to minus 2 ہے اور x equal to 3 ہے اچھا اب ہم question number 6 کا ہی part جو ہے وہ 3 solve کرتے ٹھیک ہے part 3 جو ہے اس میں بھی determinant given ہے جس میں x جو ہے اس کا element ہے تو وہ x value ہم find کر نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ میں لکھ لیتا ہوں determinant کیا ہے 1 2 1 2 x 2 3 6 x اس کا determinant is equal to 0 0 ہمیں given ہے اس کی value ٹھیک ہے determinant کی تو ہمیں کہا ہے کہ یہ x ہے ان کی values find کر نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے جو ہے r2 میں ہم add کر دیتے ہیں r1 کو 2 سے multiply جاتا کہ اس کو 0 بنا سکوں ٹھیک ہے اس کو 0 بنا لیتے ہیں 2 کو یہ کیس طرح 0 بنے گا 2 منس 2 کہاں سے آئے گا اس کو اگر میں منس 2 سے multiply کروں یہ منس 2 بن جائے گا اس میں add کر دوں تو یہ 0 ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس operation کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں r2 plus minus 2 r1 ٹھیک ہے تو مطلب کہ r2 r1 کو میں منس 2 سے multiply کروں گا اور پھر r2 میں add کر دوں گا تو یہ term جو ہے وہ 0 بن جائے گی تاکہ ہماری expansion وہ آسان ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس طرح پھر بن جائے گا 1 2 1 اسی طرح سے آجے گا رو 2 اس پر فرق پڑے گا کس طرح سے r1 کو minus 2 سے multiply کر ہم r2 میں add کرنا تو یہ بن جائے گا 0 x minus 4 اور یہ بن جائے گا 0 ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ 3 6 اور یہ x اس کا determinant ہمیں پتا ہے equal to 0 ہے ٹھیک ہے determinant پہ کوئی فرق نہیں پڑا اچھا expanding اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو simple expand کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو expand ہم کس سے کولم میں زیروز آرہی ہوں اس کے طرح ہم اگر expand کریں تو ہمیں آسان جو ہے آسانی سے expansion ہو جائے ٹھیک ہے تو مطلب کہ یہ row دیکھیں تو اس میں دو elements جو ہیں وہ 0 ہیں تو صرف ایک element ہے ٹھیک ہے جو ہم row 2 سے expand کر لیتے ہیں اس کو تو یہ بنے گا x 0 into جو ہے اس کا یہ column 1 ہے row 2 ہے ٹھیک ہے a 1 2 ہو جائے گا a 1 2 factor ٹھیک ہے وہ ہمیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے میں ایسی جنرل لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے plus x minus 4 into جو ہے a 2 second row second column ہے ٹھیک ہے plus zero into a two three ٹھیک ہے جی a two three اور a one two find کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ zero multiple آ رہے ہیں تو یہ zero ہی ہو جائیں گے تو یہ پر minus آئے گا یہ میں اس کو minus کر دوں اچھا آگے جو ہے plus x minus four into a two two a two two ہم نکالیں گے کو فیکٹر تو یہ ڈیلیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارے بس بنے گا آ minus one کی power two plus two ٹھیک ہے second row second column اور start determinant میں کہیں گے one one three x اچھا اس کے بعد کیا ہے minus zero ہو جائے گا is equal to zero ہے اچھا اب اس کو ہم solve کر لیتے ہیں تو یہ بنے گا x minus four into minus one کی power four positive one بن جائے گا اور اس کا determinant ہم لیں تو x minus three ٹھیک ہے minus zero is equal to zero تو یہ minus zero کو میں ہٹھا آئی دیتا ہوں تو یہ بن x equal to three ٹھیک ہے یہ دونوں values جو x کی ہیں جو کہ ہمیں چاہیے تھی جو ہم نے find کرنی تھی اس question میں وہ ہم find کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا question number six بھی یہاں پر ختم ہوتا ہے تو آگے ہم next lecture سے question number seven سے start کریں گے